اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آداب میں ہوں موسین نیوز کی شروعات سے پہلے آپ سب ہی کو بی بی این کی پوری ٹیم کی جانب سے عید الفطر کی پرخلوص مبارک بات پیش ہے آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر کل منعی جائے گی عید الفطر گھروں میں ہی نماز چاست یا نماز شکرانہ کا احتمام کرنے شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے کی مسلمانوں سے اپیر ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے شہریان حیدرباد کو دی عید الفطر کی مبارک بات عید کی نماز گھروں میں ادا کر لینے کی عوام سے کی اپیر چلنگانہ میں دوسرے دن بھی لوگڈاؤن پر کیا جا رہا ہے سختی سے عمل پولیس کی چوکسی میں اضافہ جگہ جگہ بیریکیٹ لگا کر کی جا رہی نگرانی لوگڈاؤن کے نفاس کے بعد تلنگانہ میں بینک اور پوسٹ آفیسز کے ٹائمنگ میں تبدیلی اب بینک اور پوسٹ آفیسز صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے تک کریں گی کام کرونا کے مریضوں میں حمد پیدا کرنے نرسس کا مریضوں کے ساتھ ڈانس تلنگانہ کے ظلے کامرڈی کے اسپطال کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نرسس کے اس اخدام کی خوب ہو رہی تاریف تلنگانہ کے اسپطالوں میں سہولیات کی کمی پر وائرل شرمیلہ نے کی ریاستی حکومت پر نقطہ چینی کہا جادوی باتوں کو ایک طرف رکھ کر سی ایم کے سی آر کریں بہتر علاج کی فرہامی کے اخدامات اور اب خبروں کی تفصیل کل عید الفطر منائی جائے گی شیخ الجامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر اپنے گھروں میں ہی نماز چاشت یا نماز شکرانہ کا احتمام کریں انہوں نے اپنی اپیل میں کہا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات اور لاکڈون کی گائیڈ لائنز کے سبب کسی بھی طبخے کے لیے عوامی اجتماع کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ عید گاؤں یا مساجد میں اجتماعات مناخت نہ کریں اور اپنے اپنے گھروں میں نماز چاشت یا نماز شکرانہ ادا کر لیں بتا دیں کہ چاشت کا وقت آفتاب کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد سے زوال تک ہوتا ہے اس موقع پر مفتی خلیل احمد نے دعا کی کہ اللہ تعالی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور انسانیت کو ان حالات سے نجات عطا فرمائیں حیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمار نے شہریان حیدرباد کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ کل عید کے موقع پر عید کی نماز مساجد میں صرف چار سے پانچ لوگ ہی ادا کریں گے جبکہ عوام الناس اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھ لیں تو اچھا ہے تاکہ کرونا کے اثر سے سب کو محفوظ رکھا جا سکے انہوں نے ریاست میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران عوام سے تاؤن کی اپیل کی کل عید الفطر کا دن ہے اور سب سے پہلے تو حیدرباد سٹی پولیس کے طرف سے ہم تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید الفطر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بہت اچھا فیسٹیویل ہے لیکن ابھی بدلے ہوئے حالات میں ہم لوگوں کو پریکاوشن لینا بہت ضروری ہے اسی لیے کل ایک ویبینار ایک کمپیوٹر پہ میٹنگ ہوئی جس میں کی ہیدرباد کے سبھی پرومیننٹ ایمپورٹنٹ بہولاناز ایمام اور ان کے ساتھ ہمارے اونرے بل ایم پی ساہب ہمارے ہوم مینسٹر ساہب اور ہمارے ساتھ دیپارٹمنٹ کے کمیشنر اور پولیس راج کونڈا مہیش بھاکبت صاحب نے بھی شریک کیا اور ہم لوگ سب نے اپیل کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا کل کے فیسٹیبل کے ٹائم میں مسجد میں پریئر کیول جو وہاں کے ایمام ہیں جو وہاں کے کلرجی ہیں وہ اپنے ساتھ دو لوگوں کے ساتھ کریں گے تین لوگوں کے ساتھ کریں گے عوام کومن پبلک اپنے گھر میں ہی نماز ادا کرے تو اچھا ہے ابھی دس دن کا جو یہ لوک ڈاؤن ہے اس کا پرپس ہے چین آف انفیکشن کو بریک کرنا ایک انسان سے دوسرے انسان میں جو یہ وائرس ہیل رہا ہے اس کو روکنا اور اس کو روکنے کے لیے یہ لوک ڈاؤن بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گورنمنٹ کے ایفرٹ کے دوارہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوڈینیشن کے دوارہ اور پبلک سپورٹ سے آج کی تاریخ میں ہیدراباد شہر میں پوزیٹیف کیسز بہت کم ہے جب اس کا کمپیریزن دلی بومبے بینگلور چننے سے کرتے ہیں تو ہیدراباد کا پوزیٹیف ریٹ بھی بہت کم ہے ہیدراباد میں ڈیتھ ریٹ بھی بہت کم ہے لیکن پھر بھی جو بھی کچھ ہے اس کو اور بھی کم کرنا ہے اور اس کے لیے یہ دس دن کے لکڈاؤن میں آپ کا کورپریشن بہت ضروری ہے آپ کو تھوڑی دکت ضرور ہوگی لیکن یہ دکت آپ کے سیفٹی آپ کے سیکیورٹی آپ کے ہیلتھ کے لیے ہم لوگوں کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آنے والے دس دنوں میں فولی کوپریٹ کریے اور لوگ ڈاؤن کو سکسیسول بنائیے تلنگانہ میں دوسرے دن بھی لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا جارہا ہے کئی مخامات پر پولیس کی جانب سے بیرکیٹس لگائے گئے ہیں دوسرے دن گھوڑ سوار پولیس بھی دیکھی گئی جس نے لوگ ڈاؤن کے دوران کھوڑوں پر بیٹھ کر پیٹرولنگ کی عوام نے صبح چھے بجے سے دس بجے کے درمیان ضروری اشیاء کی خریداری کی اور دس بجے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے سڑکیں سنسان ہو گئی صرف امرجنسی حالات میں گھروں سے نکلنے والوں کو سڑکوں پر جانے دیا جارہا ہے جبکہ غیر ضروری گھروں سے نکلنے والوں پر جرمانیں آیت کیے گئے ریاست تلنگانہ میں جاری لوگ ڈاؤن میں نرمی کے وقفے کے دوران زبردست ٹرافک کے سبب گاڑی سواروں اور بالخصوص عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن کے آغاز کے دوسرے دن ہی تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرباد کے کئی علاقوں میں صبح چھے وجہ سے دس بجے دن کے درمیان عوام جب ضروری اشیاء کی خریداری کیلئے نکل پڑے تو سینکڑوں افراد ٹرافک کی وجہ سے پھس گئے تلنگانہ میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران صبح چھے وجہ سے دس بجے تک ہی کاروباری اداروں کو کھلا رہنے کی اجازت ہے جس کے پیش نظر بینکوں کے کام کے اوخات میں تبدیلی کی گئی ہے بینک صبح آٹھ بجے سے بارہ بجے تک ہی کام کریں گے اس مہینے کی بیس تاریخ تک بینکوں کے یہی اوخات کار رہیں گے اس کے علاوہ بینکوں میں صرف پچاس فیصد اسٹاف ہی کام کرے گا دوسری جانب تلنگانہ ریاست میں پوسٹ آفیسز کے اوخات کار میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے ریاست بھر میں بڑے پوسٹ آفیسز کے کاؤنٹر صبح آٹھ بجے سے دو پہر بارہ بجے تک اور چھوٹے پوسٹ آفیسز صبح آٹھ بجے سے دس بجے دن کام کریں گے حکام کے مطابق ڈیلیوری اور دیگر خدمات سابق کی طرح برخرار رہیں گی واضح ہو کہ لاکڈاؤن کے نفاظ کے بعد بینکس اور پوسٹ آفیسز کے ٹائمنگز تبدیل کر دی گئے ہیں کرونا کی دوسری لہر کے روک تھام کے لیے نافذ کردہ لاکڈاؤن کے درمیان ہیدر آباد میں پانچ روپے میں گرم اور تغذیہ بخش غزہ فرہام کرنے والے انہ پونہ سینٹرز ڈیلی ویجس لیبرز ہاکرز اور شلٹر ہومز میں رہنے والوں کے لیے کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں غور دلب ہو کہ گریٹر ہیدر آباد منصفل کارپوریشن اور ہرے کرشنا موفمنٹ چاریٹیبل ٹرسٹ کے اشتراک سے چلائے جا رہا ہے ان سینٹرز سے شہر ہیدر آباد میں تقریبا 45 ہزار لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان سینٹرز میں اضافہ کیا گیا ہے کورونا سے متاثرہ مریضوں کی جلسے ہیتیابی اور ان کی حوصلہ افضائی ان میں بھروسہ پیدا کرنے وہ ہمت دلانے کے لیے نرسس نے مریضوں کے ساتھ ڈانس کیا یہ واقعہ تلنگانا کے کامریڈی اسپتال کے کوویٹ سینٹر میں پیش آیا جہاں پر کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی توجہ مرکوس کی جا رہے ہیں کورونا کے مریضوں نے اس ڈانس پر کافی مسررت محسوس کی اور کہا کہ نرسس نے ان میں نیا اور مضبط جذبہ بیماری سے لڑنے کی ہمت پیدا کر دی ہے ساتھ ہی ان نرسس نے مریضوں کو یوگا بھی کروایا کورونا کے مریضوں کے لیے نرسس کی جانب سے اس طرح کی انوکھی دیکھ پھال کی تمام کی جانب سے ستائش کی جا رہی ہے نرسس کی مریضوں کے ساتھ ڈانس کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ نرسس جو پی پی کٹس پہنی ہوئی ہیں کورونا کے مریضوں کے وارڈ میں داخل ہوئی اور مریضوں کی حمد بندھائی بعد اعظہ ان کے ساتھ ڈانس کیا ان نرسس کی شناخت بھارگوی رانی اور کرشنا وینی کے طور پر کی گئی ہے ان نرسس کے اس اخدام کی خوب تعریف کی جا رہی ہے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی سی جی آئی نے ہیدرباد کی بھارت بائیو ٹیک کمپنی کو دو تا اٹھارہ برس کی امریکہ گروپز کے افراد کے لیے کو ویکسین ٹی کے تیسرے تجربے کی اجازت دے دی ہے وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ ایک ریلیس میں یہ بات بتائی گئی بتا دیں کہ یہ ہندوستان کی پہلی کو ویڈ ویکسین ہوگی جس کا تجربہ بچوں پر کیا جائے گا اس سلسلے میں جاری کردہ بیان کے مطابق کلینیکل ٹریالز ایمز ڈلی ایمز پٹنا اور ناکپور کی میڈیٹرینہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہونے والے ہیں بتایا گیا ہے کہ کلینیکل ٹریالز دو ڈوز میں ہوگا پہلا ڈوز دینے کے بعد دوسرا ڈوز 28 دن بعد دیا جائے گا تلینگانہ میں نئی سیاسی پارٹی شروع کرنے کا اعلان کرنے والی ویس شرمیلا نے تلینگانہ کی اسپتالوں میں سہولیات کی کمی پر ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اسپتالوں میں ٹیسٹنگ کٹس ویکسینیشن اور آکسیجن کے پیٹس کی کمی ہے اور وزرعالہ کیسی آر جیسے بلی آنکھیں بند کر کے دودھ پیتی ہے ویسے ہی کیسی آر بھی اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے حکمرانی کر رہے ہیں وہیں کورونا کی وجہ سے ریاست کے عوام کی مشکلات چھوٹے سر کے ٹی آر کو بھی نظر نہیں آ رہی ہیں ریمڈی سیور انجیکشن چالیس ہزار میں بلیک مارکن کیا جا رہا ہے آکسیجن کی کمی سے لوگ مر رہے ہیں انہوں نے مزید لکھا کہ باپ اور بیٹے یعنی کیسی آر اور کیٹی آر اپنی جادوی باتوں کو ایک طرف رکھ کر ریاست کے عوام کو کورونا کا بہتر اور ممکنہ علاج فرہام کرنے کے اخدامات کریں خبرنامے میں فلح لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند برائیڈل ویر پارٹی ویر اور کیجوال ویر شو روم کچھی شاپ ہر تخریب کے لیے نیا ڈیزائن شرارہ لانگ فراغ گاؤں انار کلی گورتی کرپ ٹاپ انسٹیچ سوٹس اور ٹریس مٹیریل کانجی ورم دھرما ورم بنار سی ساڑیز اور محسور سکھ نیو دیزائن اور یونیک کلرز کا نیا نام کچھی شاپ میٹرو پیلر نمبر بی دبل ون نائن ٹو left side بڑی چوری opposite سلطان بزار پولیسی سٹیشن ہیدراباد بڑی چی ا pinpoint رو گرہ لانمبر واقعید ہوری سوٹس سوٹس س summer بدی چکار45 بچکți ہے بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے پر ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے شہر بودھن کے سرگاری دواخنہ کا زلہ کلیکٹر نارہین ریڈی کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے کوویڈ آئیزولیشن وارڈز کا معاینہ کیا انہوں نے مریضوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو دیے جارہے علاج کے بارے میں دریافت کیا بعد اوزان ڈاکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ مریضوں کو بہتر علاج کی فرہامی کو یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کورونا پر خوابو پانے کے لیے ممکنہ اخدامات کر رہی ہیں ساتھ ہی انہوں نے کوویڈ گائیڈ لائنز اور لوگ ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کی عوام سے اپیل بھی کی اس موقعے پر آر ڈیو بودھن راجشور، ایمارو فارمیاں، اے سی پی راما راؤ، صدر نشین بلدیہ ٹی پادمہ شرط ریڈی، کمیشنر بلدیہ راما لنگم، دواخانہ سپری انڈینٹ انہ پورنا ڈاکٹر رہیم وہ دیگر مخامی ٹیارس خائدین اور عوضہ داران موجود تھے جانتا بازمة کو دنے آر مور آسکتر لگے نظام بارد جانت راوچک لگے دو دو دن آسکتر راڈا کرکی دیگر آر مور نظام بارد جانتا براہمان نک Bryce جانتا بارد جانتا بڑنا دے رہیم قربちゃん خلور جانتا بارد جانتا بڑنا دیگر دین یک بڑا دینجیں موسیقی تلنگانہ کے سلح محبوب نگر میں کرونا سے ایک ہی خاندان کے چار افراد کی موت ہو گئی گیارہ دین کے وقفے کے دوران دو بیٹوں سمیت ماں باپ کی موت ہوئی ہے اس ماہ کی دو تاریخ کو باپ کی موت ہوئی چار مائی کو بڑے بیٹے کی موت ہو گئی پھر گیارہ مائی کو چھوٹے بیٹے کی موت ہوئی اور ہیڈرباد کے ایک ہسپیٹل میزرے علاج ساٹھ سالہ ماہ کی آج موت ہو گئی اس طرح ایک ہی خاندان کے چار افراد کی کرونا سے موت کے سبب زلم محبوب نگر کے نیلی قدرو علاقے میں غم کی لہر دوڑ گئی تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں اچانک لوگ ڈان نافذ کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی گیارہ مائی کو صرف جیچ ایم سی حدود میں ایک اندازے کے مطابق ایک سو پچیس کروڑ روپے سے زیادہ کی شراب فروخت ہوئی ہے جبکہ ریاست بھر میں دو سو کروڑ روپے سے زائد شراب فروخت کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے ہفتے دو ہفتے کا سٹاک خریدا تو بعض نے لوگ ڈان میں امکانی توسی کے خوف سے ایک ماہ کی شراب بھی خرید ڈالی شراب خریدنے کے دوران لائنوں میں بزرگ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی بڑی تدات نظر آئی اس دوران وہ سوشل ڈسٹینسنگ کو بھول کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے لوگ ڈان کے دوران بھی صبح چھے بجے سے دس بجے شراب کی دکانات کھلی ہیں موقع ایکسائز کے ذرائقہ کہنا ہے کہ ماہ کے مہینے میں گیارہ دن کے دوران تقریباً سات سو دس کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی جس میں سے دو سو کروڑ روپے کی شراب تو صرف ایک ہی دن گیارہ ماہ کو فروخت ہوئی بتا دیں کہ شہر حیدرباد کی تین سو شراب کی دکانات کو ملا کر ریاست بھر میں دو ہزار سے زیادہ شراب کی دکانیں ہیں شہر حیدرباد میں لوگ ڈان کے دوسرے دین سٹی پولیس کمیشنر رنچنی کمار نے ایسٹ زون اور نورت زون کے چیک پوسٹوں کا جائزہ لینے کے بعد ویسٹ زون مہدی پٹنم ہمائنگر پولیس ٹیشن کے شتاف کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کے درمیان فلاسک سائنٹائزرز اور ماسک تقسیم کیے اس موقع پر ویسٹ زون جوائنٹ پولیس کمیشنر اے آر سرینواز کے علاوہ دیگر موجود تھے بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہو پولیس کمیشنر رنچنی کمار نے لوگ ڈان کے دوران ویسٹ زون پولیس کی کار کردگی کے لیے جوائنٹ سی پی اے آر سرینواز کی ستائش کی لوگ ڈان کا دوسرا دن اور آج صبح ایس جون سینٹرل جون کے سبھی چیک پوسٹ ایمپورٹنٹ ایریاز میں دیکھنے کے بعد مہندی پٹنم ویسٹ زون میں ہمارے کچھ آفیسرز کو اینکریجمنٹ کے لیے فلاسک، سینٹائزرز، ماسک اور ان سب چیز کا ڈسٹریبیوشن ہوا جس میں ہمارے فیلانتھرپسٹ کچھ لوگوں نے مدد کیا ہم لوگوں کو جوائنٹ سی پی ویسٹ زون اے آر سرینواز صاحب کے لیڈرشپ میں پچھلے دو دنوں سے جو لوگ ڈاؤن کا اچھا ایمپیکٹ ہے ویسٹ زون میں اس کے لیے میں سبھی کو بہت بہت کانگرچولیشنز کہتا ہوں تلنگانہ نون گزیٹیٹ آفیسرز یونین کے صدر اسیم حسینی مجیب نے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دی ہے اور اپیل کی ہے کہ سبھی لوگ حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں ہی عید کی نماز ادا کریں آپ تمام لوگوں کو رمضان عید الفتر کی مبارک باتی دیتے ہوئے پچھلے ایک مہنہ پورا ہمارا رمضان کے تلاوت میں گزرا اللہ کا خود بڑا احسان رہا ہمارے ریاست میں ہم لوگ اتوانان سے رمضان منا رہے ہیں اور ہمارے چیف منسٹر صاحب جناب کے سیاہ صاحب ہوم منسٹر صاحب نیمود علی صاحب کا بھی میں تلنگانہ نینجو سیرین کے جانب سے بھی ہے شکریہ آدھا کر رہا ہوں کیونکہ ہندوستان کے دیگر ریاستوں سے بہتر ہیں ہم لوگ کووڈ رہنے کے باوجود میں بھی تمام احتیاط رکھتے ہوئے رمضان کی تلاوت مکمل ہو گئی قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی ترابی مکمل ہو گئی دعائیں کیے گئے برحال جو صاحبین ہمارے بیچ میں نہیں ہیں جو جس کا انتخال ہوا ان کے لئے بھی مغفرت کے لئے انشاءاللہ آپ اور ہم تمام ملکر دعا کریں گے اور آپ سے میں عدباً گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ریاستی حکومت سے جو بھی ابھی تک ہم آپ کو ہدایت ملی ہے کہ رمضان کی عید کیسا مانانا ہے کتنے لوگ مسجد میں آنا ہے دیگر لوگ کا پرمیشن جس کا بھی نہیں ہے تو میں آپ سے عدباً گزارش ہے کہ آپ نے اپنے گھر پہ نماز آدھا کریے ہمارے افراد خاندان کے ساتھ آپ پر اگر رہیے انشاءاللہ دعا کریے چیف نیسر صاحب کے واسطے ہمارے ریاست کے لئے آپ حرم ملکے اور ایک بہتر تلنگانا کیونی ترکھیں گے زہیر آباد میں واقع درغا حضرت سید شاہ عبدالعزیز خادری شہید بغدادی کے سجدہ نشین الہا سید شاہ عزیز الدین خادری برادر نے عالم اسلام کو عید کی پرخلوس مبارک بات پیش کی ہے اس موقع پر انہوں نے عوام سے گزارش کی کہ حکومت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عید سادگی سے منائیں اور نماز گھروں پہ ہی ادا کریں میں الہا سید شاہ عزیز الدین خادری ام سجدہ نشین درگا حضرت سید شاہ عبدالعزیز خادری شہید بغدادی رحمت اللہ علیہ زہر آباد سے یہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی پرخلوس مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرین اکرام آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا وبا کی جو بیماری پھیلیوی ہے حکومت کے اعلان کے مطابق صرف جو ہے اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے اس سلسلے میں عید الفطر کی نماز کے لیے خدبہ واجب ہوتا ہے یہ کام تو گھروں میں نہیں ہو سکتا البتہ اس کے علاوہ اول وقت میں اشراح کے نماز پڑھی جا سکتی ہے دو رکعت اور اگر دن چڑھا دھوپ میں سرج میں گرمی آگئی تو اس وقت جو ہے چاشت کی نماز ہوتی ہے یہ چاشت کی نماز دو رکعت سے لے کر بارہ رکعت نفل ہے اس میں سے دو یا چار رکعت پڑھ لے کر بھی جو ہے آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں اور مجبوراً جو ہے اسلامی شریعت ہی ہے ہم کو اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے حکومت کا بھی احترام کریں علماء کا بھی احترام کریں اور احترام کرتے ہوئے بہت ہی سادگی سے عید الفطر منائیں یہ بہت ہی افسوس اور غم کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو ہمارے ساتھ جو رہا کرتے تھے اس وبا کی وجہ سے اس دنیا سے وہ ودا ہو چکے ہم تمام کو اس کا غم ہے اور میں اس وبا کے ختم ہونے کے لئے اللہ تعالی سے پرخلوص دعا کرتا ہوں کہ بھاری تعالی پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں اس کرونا بیماری کو جہے دور فرمائیے اور تمام ملک میں آمن و آمان خائم رکھنے کی توفیق اتا فرمائیے بالخصوص زہرباد کے مسلمانوں سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنے خاندان کا خیال رکھیں اپنے دوستا حباب کا خیال رکھیں اور حکومت کے مشوروں کے مطابق اپنے عمل کو جہے کرتے رہیں و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین شہرہ دروات کے مستعید پورا بڑا بندہ علاقے میں پینے کا گندہ پانی سربراہ ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مخابی عوام نے بی بی ان چانل کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ علاقے میں جب بھی پانی آتا ہے تقریباً پندرہ میڈ کے بعد صاف پانی سربراہ ہوتا ہے جس کی شکایت وارڈر ورکس اور دیگر ذمہ داران سے کئی بار کی گئی تاہم کوئی مضبط حل نہیں نکلا مخابی عوام نے بی بی ان کے ذریعے عرباب مجاز کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے پینے کا شفاف پانی سربراہ کرنے کی اپیل کی ہے ایک گھنٹا دیر گھنٹا جی تو 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 اس کی کوئی کمپلینٹ بکرہ کچھ کرے تو کوئی ایکشن بہت کچھ بہت کمپلینٹ جی للا والا کو بھی بلا کے باتلا ہے ٹھیک ہے وہ مہری بھری کرتے ہو کہ بولے کہیں کچھ کرتے رہتے پھر چار دن پانی آتے رہتا یہ پانی ہمیشہ یہی گندہ پانی آرہا گھر میں ہر گھر میں گندہ پانی آرہا ہر جگہ کمپلینٹ کر رہے کمپلینٹ ہمارا ایک سب نہیں کر رہے اور ہمارے دیکھ رہے پھر یہ دیکھے تو وائرس چر رہا پانی 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 تو اتنا گندہ آرہا آج تو بلکل کالا پانی آیا اور بہت بہت پانی اتنا گندہ آرہا ہے پورے گھر میں بہت بہت رہی پانی جس دن آیا پورے گھر میں پوری بو آرہی کمپلین دے رہے کمپلین دی بہت کچھ سب نے کرو لوگ آج میڈیا بہت 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 ہمارے ایک گھر پانی آنے آرہا سب پانی سب 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 رہم پانی برابت نہیں آتا بہت آتا کم شکم گھڑے پھر جنا پڑ رہا ہیدرباد میں سرگرم فلاحی تنظیم پیام انسانیت امینہ فانڈیشن اور سہارہ فانڈیشن کی جانب سے غریب مستق بیخر اور سرکاری اسپتالوں کے پاس مریضوں کے رشتہ داروں میں پکے ہوئے کھانے کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لوگڈون کی ہسپٹل کے پاس ریڈلز نواندہ کارپوریٹر اور ہمارے ساتھ کئی انجیوز پیام انسانیت ہے اور آمینہ فانڈیشن ہے سارا فانڈیشن ہے جیسے سب ملکر تائکیے ہیں کہ یہاں پر جو اٹینڈرز کو کھانے کی پرابلم ہو رہی تھی اس کا لنج کا اور دنر کا ہماری طرف سے انتظام کیا گیا ہے اور اس میں ہم نے یہاں کے سی آئی کو ریقویس کی تھی کہ آپ ہمارے سہولت دیں آپ نے تمام سہولت پرام کی ہے آپ تمام سے گزاریش ہے کہ یہاں پر پانک مط ہوئی یہاں پر ہماری طرف سے کھانے کا اٹینڈرز کے لیے انتظام کیا گا ہے انشاءاللہ پورا جب تک لاؤگ ڈان رہے گا لنج کا اور ڈینر کا جو ہے انشاءاللہ ہماری لنج دونوں ٹائم یہاں پہ بھرپور انتظام کرنے کا وائدہ کیے ہیں اور کام سٹارٹ ہو گیا کوئی بھی آفوا کو یا کوئی بھی چھوٹا شاٹ ویڈیو بنا کے دال لیا کہ یہاں پہ کھانا نہیں ہے کوئی بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری دیکھ رکھ میں یہاں پہ نیلو فر ہسپیٹل کے پیشنٹ اٹینڈرز کو کھانا دیا جانا ہے آخر میں ایک نظر ہیڈلائنز پر کل منائی جائے گی اید الفطر کھروں میں ہی نماز چاست یا نماز شکرانہ کا احتمام کرنے شیخ جامعہ نظام مولانا مفتی خلیل احمد نے کی مسلمانوں سے اپیل ہیڈرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار نے شہریان ہیڈرباد کو دی اید الفطر کی مبارک بات اید کی نماز گھروں میں ادا کر لینے کی اوام سے کی اپیل چلیں گا ہمیں دوسرے دن بھی لوگ ڈاؤن پر کیا جا رہا ہے سختی سے عمل پولیس کی چوکسی میں اضافہ جگہ جگہ بیریکیٹ لگا کر کی جا رہی نگرانی لوگ ڈاؤن کے نفاس کے بعد تلنگانہ میں بینک اور پوسٹ آفیس کے ٹائمن میں تبدیلی اب بینک اور پوسٹ آفیس صبح آٹھ آٹھ بجے سے بارہ بجے تک کریں گی کام کرونا کے مریضوں میں ہمت پیدا کرنے نرسس کا مریضوں کے ساتھ ڈانس تلنگانہ کے زلے کامرڈی کے اسپطال کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نرسس کے اس اخدام کی خوب ہو رہی تاریخ تلنگانہ کے اسپطالوں میں سہولیہ کی کمی پر وائر شرمی لانے کی ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کہا جادوی باتوں کو ایک طرف رکھ کر سی ام کے سی آر کریں بہتر علاج کی فرہامی کے اختام خبر نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ سبسکرائب کیجئے فیس بک اور یوٹیوب کے ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے اور آپ تمام کو آخر میں ایک بار پھر بی بی این کی پوری ٹیم کی جانب سے عدد الفطر کی پرخلوس مبارک بات